اشماس مت کیجئے آپ کوفہ مت جائیے کہ خوفی گدہ رکھیں اس نے کہا حبداللہ بن صبح اور حبداللہ بن عباس تب انہام حسین اللہ تعالیٰ نے دین اور اسلام کو کھانانے کو سوچا اور دواران سے کھانیا ہو رہا کہ مسئلہ میں بہتیر کا احرام آیا ہے اب آپ کوفہ کے ٹھیک ہیں ایسا آپ آ جائیں سب بھی دلہ بن صلاح اور دلہ بن نماز نے منہ کی جائیں آتے جائیں کوفہ کے لوگوں کے اپنے احرام نہیں ہے اور تک یہ کلمات نکلے کوفی لا ایوفی کوفی لا ایوفی یہ کوف والوں کوفہ کے لوگوں کی پیمانی تھی کوفہ کے لوگ گدہ تھے کوفہ کے لوگوں نے امام زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیمانی تھی امام زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیمانی تھی چلتے گے چلتے گے سفر جاری سفر جاری کوفہ کی طرف ذکر پڑی جب راستے میں پہنچے تو جب ان کو پتا چلا امام زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیمانی تھی شہید کر دیا گیا تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ لفاظ نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا عَلَيْهِ لَا جِعَانُ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ الفاظ نکلے آل امام حسین کو بڑا رونا آیا غصہ آیا تمام ساتھیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا اور صلاح اور مشبرہ کیا اب کیا کیا جائے تمام ساتھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگئے کہ اب ہم نے بدلہ لینے کے بغیر نہیں جانا ہے ہم نے آپ کوفیوں کو کا راستہ دکھانا ہے ہم نے آپ کوفیوں کو نہیں چھوڑنا پڑا کیا ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑا اور ڈالا آگے چلتے گے چلتے گے چلتے گے آگیا مقام میں اینے نبا آگیا کرمنا کا مہدار جہاں پر قیامت پرپا ہونی تھی جہاں پر اللہ کے رسول کے جو نباسے تھے ان کو شہید ہونا تھا آگیا وہ مقام کیا ہوا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا وقت تھا رات کا وقت تھا طبعام لوگوں کو اگرٹھا کیا اور ایک لمبا خطوہ ارشاد پرمایا لمبا خطوہ ارشاد پرمانے کے بعد لال تین کو بند کر دیا لائٹ کو بند کر دیا اور خطوہ ارشاد پرمایا کہ اے لوگوں جو آج مجھے یہاں سے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے میں نے چراغ اس لیے بند کیا کہ شاید آپ لوگ مجھ سے شرم کھار دیں ہو کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے دیکھ جانا کیا لحاظہ میں چھوڑ بند کرتا ہوں اس نے جانا کیا جائے چند لمحات کے لیے چھوڑ بند کر دیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہم نے فتبائشات فرمایا اور چند لمحات کے بعد جب اس چھوڑ کو کھولا گیا جتنے لوگ پہلے تھے اتنے ہی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو ملے پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں دے انہوں نے کہا کہ اہلی بیال کا یہ کام نہیں ہے اپنے ایدان کو چھوڑ کر جانا ہم نے ان پوچھوڑ کے ساتھ چگڑا کرنا ہے ہم نے ان پوچھوڑ کی اکر پوٹھی کانے لگانا ہے ہم نے بدلہ لینا ہے مسلمی رضی تاہی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ہم نے بدلہ لینا ہے کیا ہوا مام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے چلتے گے رات کے رنخات میں اپنی بیٹی کے ساتھ مرگاتی اپنے بیٹوں کے